اور یہ علی علی کرنا یہ ہماری روش نہیں ہے آپ کیونکہ فرماتے ہیں صحابہ کی سنت میں عمل کرنا واجب ہے تو پھر آپ پھر میں صحابہ میں سے لے جاتے ہیں یہ علی علی کرنا تو صحابہ کی سنت تھی نا اس لیے کہ ترمدی شریف میں حضرت ایک جابر بن عبداللہ انساری کے جملے موجود ہیں کہ حضرت ایک جابر فرماتے ہیں ریاست مدینہ پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت تو پھر آپ ریاست مدینہ قائم ہو گئی اپنے بیگانے سبی کلیمہ پر گئے حرکہ بغوش اسلام ہو گئے کفر نے منافقت کا لباس ہو رہا اور کفر نے منافقت کے لباس ہے کہ اندر اپنے کفر کو شپایا اور ظاہران اسلام قبول کر لیا تو پھر جب فرما رہے ہیں اب محبولیں سجد رہے ہیں ہر کوئی اللہ علیہ اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ رہا ہے پتہ نہیں جلنا اس میں اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے سبی ایک دنسے کی محبولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں حضرت ایک جابر فرماتے ہیں کہ جب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے اب مجھے نہیں پتہ بات کہاں تک پہنچے گی کس کے سن سے گزر جائے ہیں کہ حضرت ایک جابر چوئی سب کی بلا فرماتے ہیں جب محبولیں سجد آتی تھی حدیثیں بیان ہوٹی تھی پتہ چلتا نہیں تھا ان میں دوست کون ہے دشمن کون ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو ہم کرتے کہتے ہیں قرآن پڑتے تھے کہ نہیں قرآن نہیں پڑتے تھے کنہ نارف المنافقینہ فی زمن رسول اللہ بے بغزہم علیہ زمانہ رسول میں ہم منافقوں کو پہچاننے کے لئے محفر کے اندر بیٹھ کر علی کا شکر کرتے تھے اور علی کے فدائر کو پڑھنے کے بعد ہم سامنے والے کا چہرہ دیکھتے تھے اگر چہرہ خلاف کی مانت کھلنے لگتا تو سمجھتے ہیں یہ مومن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر سامنے والے کا چہرہ کھلنے لگتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ مومن ہے اگر چہرے پہ ہوایاں اڑتے ہوئے چہرہ سیاہی کی مانت کالا ہو جاتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ منافق ہے چہرہ